بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹھے بٹھائے کچھ نیا اور ڈیفرنٹ کھانے کو دل کر پڑتا ہے یا پھر بارش کے موسم میں دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا چٹ پٹا سنیکس بنایا جائے کہ سب کا دل خوش ہو جائے لیکن ایسے حالات میں باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آج ہم بنائیں گے زبردست سنیکس میں نان پکوڑا بنانے کی ریسیپی بہت ہی زبردست اور ڈیلیشیس بن کر تیار ہوتی ہے تمام ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بزار ویلہ پرفیکٹ نان پکوڑا آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک بال ملے لیا ہے پورے دو سپچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ بیسن یہاں کچھ ویڈی ٹیبلز ہیں جس میں ایک کپ باریک چوب کی ہوئی پیاس آدھا کپ باریک چوب کی ہوئی ہرہ دھنیا ایک کپ باریک چوب کی ہوئی ٹیمارٹر پانچ سے چھے ہری مرچیں اور ایک کپ آلو باریک کٹ لیجیگا زیادہ باریک بھی نہیں ہے بس تھوڑے سے درمیانی سائز کے ہیں اچھا جی پاؤڈر مسالے ڈال دیتے ہیں بیسن میں دو چھوٹے چمچ میں نمک کے شامل کروں گی کیونکہ ہم نے اس کو لگانا ہے نان کے اوپر تو ہمیں ایک کرارہ سف لیور چاہیے اسی طرح دو چھوٹے چمچ کٹی لالوش ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ایک چھوٹا چمچ لالوش کا پاؤڈر ایٹ کر سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ حلدی پاؤڈر ڈال دیا ہے نان پکوڑا میں انار دانا لازمی ڈالا جاتا ہے جو کہ ایک کھانے کا چمچ میں نے شامل کر دیا ہے بس جساری کی ساری ویجیٹیبلز اٹھا کر آپ نے بیسن میں ڈال دینی ہے پانی نہیں ابھی ڈالیے گا پہلے سبزیوں کو اچھے سے بیسن کے ساتھ مکس کریے گا تاکہ سبزیوں کا پانی جو ہے بیسن میں اچھے سے مکس ہو جائے اور ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے مزید کتنا پانی ڈالنا ہے جس سے ایک پرفیکٹ کنسسٹینسی والا جو بیٹر ہے ہمارے پاس وہ تیار ہو سکے بیٹر بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے بس نارمل ہی آپ نے اس کو بنانا ہے یہ میرے پاس رات کے بچے ہوئے نان تھے تقریبا میرے پاس یہ تین عدد نان ہیں انہیں کے ساتھ آج کے زبردست بیسن والا نان آپ کے لیے میں بنانے جا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بیٹر لیٹے جانا ہے اور نان کے اوپر لگا دینا ہے اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نان کو فرائی کرتے ہیں تو ساری کا سارا جو مسالہ ہے وہ نان کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے وہ کیوں ہٹتا ہے آپ مسالہ بہت زیادہ لگا لیتے ہیں پتلی سی لیئر آپ نے بس نان کے اوپر لگانی ہے اب وہ آپ کے ٹپ شیئر کروں گی جس سے کہ جو نان ہے بیسن والا نان ہے وہ انتہائی نرم بنے گا آپ نے تھوڑا سا برتن میں پانی لے کر اس میں آپ نے نان کو کم از کم تیس سیکنڈ کے لیے بھگو کر رکھ دینا ہے نرم ہو جائے گا تھوڑا سا نان نان اپنے اندر پانی تھوڑا سا جست کر لے گا اب آپ نے ہاتھ کے اوپر نان کو اٹھا لینا ہے کچھ اس طریقے سے تقریباً پندرہ سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو ہاتھ پر رکھنا ہے تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ اس میں سے ہٹ جائے اچھا اب جو مین کام ہے جی تیل اچھے سے گرم ہونا چاہیے اگر تیل تھنڈا ہوا تب بھی مسالے جو ہے وہ نان سے ہٹ جائیں گے اور جو تیل ہے وہ سارے کا سارا جو نان ہے وہ اپنے اندر جست کر لے گا تو تیل کا گرم ہونا انتہائی لازمی ہے اس میں آپ نے نان رکھ دینا ہے جو مسالے والی حصہ تھا وہ آپ نے اوپر والی سائٹ پر رکھنا ہے جب آپ دیکھیں کہ مسالہ نان کے اوپر سیٹ ہو چکا ہے پھر آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرتے گولڈن کلر آنے تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے تو دیکھیں کہ تیزہ بردس ہماری نان بنے ہیں